شرائے سود میں اضافہ اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے تاجروں کو مہنگائے بڑھنے کا خدشہ صدر ملتان بزنس پورل چہدری امران احمد کہتے ہیں شرائے سود میں ایک دم ہوشو با اضافہ ہوا آئندہ چند دن بعد مہنگائے کا طوفان آئے گا مہنگی بجلی نے سنتکاروں کی بھی چیخیں نکلوا دی ملتان کی پاور لومز انڈسٹری آخری سانسیں لے مرگی لاکھوں روپے کے بیلز بھیجے جانے لگے پاور لومز مالکان نے لومز کا بار میں پروخت کرنا شروع کردی مہنگی بجلی سے اخراجات پورے کرنا مشکل پریشان حال پاور لومز مالکان کا حکومت سے بجلی سستی کرنے کا مطالبہ پی پی دو سو چھے خانے وال کا زنی الیکشن سیاسی جوڑ توڑ جاری زلائی صدر قاتلی سردار وحب سلطان تیپلس پارٹی میں شامل ہوکے گلانی ہاؤز اسلام آباد نے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی سے ملاقات شاملیت کا اعلان کیا سیکیٹری جنرل سید نیر حسین بخاری بھی موجود تھے یوسف رضا گلانی نے سردار وحب سلطان کی شاملیت کو خوش شائن قرار دیا سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی سے امیر جماعیت اسلامی سراج الحق کی ملاقات سراج الحق کا سید یوسف رضا گلانی کی خوش دامت کی وفاد پر اظہار تازیت مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مقبرت کی اور پس اماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی خانہ وال میں پی پی دو سو چھے پیپلس پارٹی کی الیکشن موہن پی پی امیدوار میر واسک سرجیز حیدر کے مختلف علاقوں میں بھرپور کیمپیں راجفت برادری کمبو برادری اور شیخ برادری انہیں حمایت کا اعلان کھی دیا میر واسک سرجیز حیدر نے کہا کہ عوام کے مسائل پاکستان پی پلس پارٹی ہی حل کرے گی حکومتی پالسیاں غریب دشمن پالسیاں ہیں موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے ڈی جی خان میں پی پلس پارٹی کے ڈیویجنل صدر میر آصف خان کی حکومت پر تنقید مولن ملک میں مہنگائی غربت لا قانونیت عروض پر ہے پاکستان پی پلس پارٹی ملک کو اندھیروں سے نکال سکتی ہے پی پی دو سو چیخہ نوال کی زنی الیکشن کی سگرمیہ جاری سابق امنے میجر آف بابا احمد داہا کے صاحب سادے ڈاکٹر وقار احمد داہا کی پریس کانفرنس کہا الیکشن میں تحریک انصاف کمیدوان اور انشاط داہا کی بھرپور حمایت کریں گے سابق صوبائے وزیر مہین ریاض قریشی آسم دہیر بھی شرک ہوئے ہیں صوبہ بھر میں بڑے پیمانے پر ججز کے تقرور و تبادلے سیول جج میہ محمد نوان سرور کا لاہور سے مزفرگر تبادلہ کر دیا گیا سیول جج میس شہناز شبیر احمد عباسی لاہور سے ملتان سیول جج سلیمان آصف کو لاہور سے رحیم گیار خان تائنات کر دیا گیا سیول ججز میس سمرہ زفر اور میس ربیہ کا لاہور سے ملتان تبادلہ سیول جج آصف علی کو لاہور سے راجن پور سیول جج پمر زمان کو ملتان سے رحیم گیار خان تائنات کر دیا گیا محکومہ انٹی کرپشن کا ڈیپٹیشن پر آئے افسران اور احرکاروں کی چاندین کا فیصلہ تین سال سے زائد ارسہ تائینات دیپٹیشن افسران کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا تمام ریجنل ڈائریکٹرز کو ریکارڈ پوری پراہم کرنے کے احکامات جاری کی دلائے کے مطابق انٹی کرپشن کے سابقہ افسران کے خلافی تحقیقات شروع ہونے کانگا گرمیوں میں ملے گی اب محفو سارفین کو بہتر والٹیج کے ساتھ ریجلی سرکل بھر میں بیس سی سر ٹرانسفورمر کی تبدیلی اور نئی تنصیب ضروری قرار مرمت اور تبدیلی والے تمام ٹرانسفورمرز کو فوری ورکشوپ بھیجوانے کی ہدایت ریپورٹ روزانہ کی بنیاد پر ہیڈکوارٹر ارسال کی جائے چیف انجنئر کا مراصلہ کہلو تکہ میں کسانوں کو ریلی فرام کرنے کے لئے جلے انتظامی متحارک اسسٹن کمیشنر کے محکمہ ذرات افسران کے حدہ مخصف مقابات تجھا پر ہمیر پور سادہ میں کھارت زہیرہ کردے والے تین دکانداروں کی دکانے سیل دکان میں چھپائے گئے چودہ سو بھوئی کا درامت زخیران دوزوں کو ایک لاکھ پانچ ہزار چرمانہ کیا گیا کمیشنر پہاورپور زفر اکبار کا مختلف علاقوں کا دورہ خلا مندی اور اور دیرہ کی منڈیوں میں حکومت کے مکرر کسانوں کو مقرر نرخو پر کھارت کی فراہمی ملتان انتظامی کمیشنر دپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کے کھارت کو دام اور سیل پوائنٹس کے دورے سٹاک ریجسٹر اور سپلائی چین کی انسپیکشن کی اڈیشنل دپٹی کمیشنر ریوینیو تیب خان کی کھارت میکنیزم پر پریفنٹ دیڑا غازی خان میں سیکرٹری لیبر اور ہیمن ریسورس پنجاب لیاقت علی چٹھا کر چیمبر آف کامرس کے دورہ ایکزیکٹیف کمیٹی کے اچلاف میں شرکت کی تنجاب انڈسٹری کے فروغ اور ورکس کی فلاہ ویبود کے اقتامات سے آگاہ کیا لیاقت علی چٹھا صدی ڈاکٹر محمد شفیق خان پتافی کی دعوت پر چیمبر آف کامرس مانچے میکنے کا وکائر بولند کرنے پر سی پی ملتان ہوئے پولیس افسران سے خوش بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران ورہرکاروں کو انعامات اور سیٹیفیکیٹ سے نرازہ کیا سی پیو مونین مسعود مارت نے کہا شہریوں کی جان و مارک کے تحافظ کے لیے ملتان پولیس سرگرد ہے ملتان نے القرآن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے موٹیویشنل اسلامی کانفرنس کا نقاب ماروخ ٹرینر راجہ زیابلہک اور محمد علی نے نوجوانوں کو احکام آلے کے مطابق زندگی گزارنے کے گھر سکھائے نوجوانوں کی بڑی تعدادات نے اشریع کر کی خدمت حرک کے لیے رحیم یار خان کے نوجوان میدان میں آکے فلاحی تنظیم کا احسین اخدام گلشن اسمان میں ایک وضع فری ٹیسٹنگ کیم غریب و مستق شہریوں کے ہیپٹارٹیز شگر ایکس ری چیسٹ اور جنرل چیک اپ کیے گا شو جب آپ نے انٹر کالیج ایر سپورٹس کا میلہ سچ گیا پی ٹی آئی تحصیل صدر حافظ کامرانہ سیٹی صدر چودری آسف نے افتتا کیا طلبہ کے برمیان رساکہ شیئر کرکیٹ فٹبال اور دیگر دلچسپ مقابلے پرمیر کالیج نے اسلامی کالیج کو کرکیٹ میں شکرستی وینر ٹیم کے طلبہ نے جیت کا جشن منایا ہے شایقین خوب محسوس ہوئے شہر اولیو میں ٹھنڈ نے کھانوں کے مزاج ہی بدل دیئے سردی میں شدت بڑھتے ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا مچھلی منڈی میں خریدار اکرش کوئی خرید رہا ہے ڈمر تو کسی کو چاہیے گراس مچھلی شہری کہتے ہیں مچھلی کا منفری ذائقہ اور صحت کے لیے مفید ہے اور چھٹی کے روز چھڑیا گھر کی رامتے دوبالہ بچے والدین کے امراض چھٹی انٹرائی کر نے چھڑیا گھر پہنچ کے جنور کو دیکھ کر بچوں کی خوشی دیت نہیں کہا چھڑیا گھر آکے بہت مزا آتا ہے بچے خوشی سے نہا موسیقی